ہم لکھ رہے ہیں قائد عاظم محمد علی جنہ کے متعلق ایک ایسے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس مائن مائپ کی مدد سے اپنے ایسے کا انٹرو یعنی شروع کا پیراگراف مکمل کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے جن چار اہم نکات کو اس ایسے میں کور کرنا ہے ان میں سے پہلے نکتے کو ہم نے انٹرو لکھنے کے بعد ایک پیراگراف کی شکل میں مکمل کیا جو کہ قائد عاظم کے بیک گراؤنڈ سے متعلق تھا جس میں ہم نے قائد عاظم کی تاریخ پیدائش ان کے والد کے متعلق اور پھر اس کے علاوہ ان کی تعلیم کے متعلق بتایا اب ہم لکھنے جا رہے ہیں اس ایسے کا تیسرا پیراگراف جو کہ دوسرے اہم نکتے پر فوکس کرے گا یعنی اس کے متعلق اس میں لکھا جائے گا اور یہ اہم نکتہ ہے قائد عاظم کی پرسنالیٹی یعنی شخصیت تو جیسے کہ اس مائنڈ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پرسنالیٹی کے متعلق لکھتے وقت ہم کن چیزوں کے متعلق بات کر سکتے ہیں ان کی اپیرنس یعنی دیکھنے میں وہ کس طرح سے نظر آتے تھے اس کے علاوہ ان کی کوالٹیز یعنی خوبیاں جن کا تعلق ان کے کردار سے ہے اس کے علاوہ ان کا کنڈکٹ یعنی ان کا کردار تو اب چونکہ ہم ایک نیا پوائنٹ لکھنے جا رہے ہیں لہٰذا ہم شروع کریں گے ایک نئے پیراگراف سے تو اب یہاں قائد عاظم کی شخصیت سے متعلق بات کرتے ہوئے ان کے لباس، بولچال اور رہن سہن سے متعلق بتایا جا رہا ہے یعنی قائد عاظم کی شخصیت اتنی بلند تھی کہ ایک بہت ہی کم عرصے میں ایک ایسا آدمی جو کہ انگریزی لباس پہنتا تھا انگریزی لہجے میں بات کرتا تھا اور خوبصورت گھر میں رہتا تھا اس نے برے صغیر کے لاکھوں مسلمانوں کے دل جیت لیے اب ہم اسی پیراگراف میں قائد عاظم کی دیانت داری کے متعلق لکھیں گے کیونکہ اس کا بھی تعلق ان کی پرسنالیٹی یعنی شخصیت سے ہے تو اب یہاں بات کی جاری ہے قائد عاظم کی امانداری سے متعلق یعنی اپنی تمام عمر کے اندر جنا نے کبھی بھی اپنی عظمت کا سودہ نہیں کیا ایک مرتبہ ان کی ایک موقع نے خوش ہو کر انہیں اس سے زیادہ پیسے دینے چاہے جو کہ تیہ ہوئے تھے تو نہ صرف قائد عاظم نے وہ اضافی رقم لینے سے انکار کر دیا بلکہ اس شخص کو وہ رقم لوٹا دی تو اب جیسے کہ یہاں ایک اہم واقعے کو بھی شامل کیا گیا ہے ایسا کرنے سے ایسے مضبوط ہوتا ہے لیکن ایسے کسی بھی واقعے کو شامل کرنے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہو اور اسی طرح کے اہم واقعات کو شامل کرنے کے لیے آپ مختلف کتابوں سے یا انٹرنیٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں اب ہم اسی پیاغراف میں شامل کریں گے ان کے کردار سے متعلق ایک بہت ہی اہم بات جیسا کہ وہ جب بھی کسی بات کو کرنے کا فیصلہ کر لیتے تھے تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے ان کے کنڈاکٹ یعنی کردار کی مضبوطی کا جیسا کہ اس پوائنٹ کو اب ہم نے ان الفاظ میں یہاں شامل کیا ہے ماف کیجئے گا فورمیشن آف پاکستان یعنی باوجود اس بات کے کہ انہیں یہ علم تھا کہ وہ اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے لیکن پھر بھی وہ اپنے پاکستان بنانے کے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ وہ تب تک نہیں رکھتے تھے جب تک کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل نہ کر لیں تو اب یہاں ہم نے قیدیعظم کی پرسنیلٹی یعنی شخصیت کے حساب سے چند اہم باتوں کو شامل کر کے اس پیرگراف کو مکمل کر لیا ہے اس طرح سے ہمارے ایسے کا دوسرا اہم پوائنٹ کور ہو چکا ہے اب باری ہے تیسرے اہم پوائنٹ کی یعنی قیدیعظم تو چنکہ یہ ایک نیا پوائنٹ ہے لہٰذا اس کے متعلق ہم ایک الگ پیرگراف میں لکھیں گے تو جیسا کہ مائنڈ میپ بناتے وقت ہم نے چند اہم نکات کو سامنے رکھا تھا کہ قیدیعظم ایسے لائر سکسیسفل یعنی کامیاب تھے پاپلر یعنی بلد مشہور ہو جانے والی شخصیت گوٹ فیم ارلی یعنی انہیں بہت ہی جلدی شہرت مل گئی تھی تو ان اہم باتوں کو ہم اب اس پیرگراف میں شامل کر سکتے ہیں تو اس اہم نکتے کو ان الفاظ میں یہاں کور کیا گیا ہے جنہ جوائنڈ دے لنکنز ان ان ایٹین نائنٹی تھری تو بکام دے یانگیسٹ انڈین تو بی کالتو دے بار یعنی ایٹین نائنٹی تھری میں جنہ نے لنکنز انڈ جوائن کیا جہاں وہ سب سے کم عمر انڈین کی طور پر جانے گئے تری یئیز لیٹر ہی بکیم بومبیز موسٹ فیمس لائر اور پھر تین سال بعد وہ بمبائی کے سب سے مشہور وکیل کے طور پر جانے جانے لگے he formally entered politics in 1905 from the platform of the Indian National Congress اور پھر 1905 میں انہوں نے Indian National Congress کے ذریے باقایدہ اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا he went to England in that year as a member of a Congress delegation to plead the cause of Indian self-government during the British elections تو یہاں بھی ان کی کامیابی کے مطالق پتا چلتا ہے کہ جس سال انہوں نے Indian National Congress جوائن کی اسی سال انہیں اس کے ایک رکن کی حیثیت سے انگلستان بھیجا گیا تاکہ وہ انڈیا کے لوگوں کے لیے ان کی آزادی حکومت کے لیے کوشش کر سکے یعنی جنہ نے جو شعبہ اختیار کیا تھا اس کے لحاظ سے بھی وہ ہمیشہ ایک غیر معمولی شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے ان کے بدترین دشمن بھی ان پر انگلی اٹھانے کی جرت نہیں رکھتے تھے تو اس پیرگراف میں ہم نے اپنے تیسرے اہم پوائنٹ کو کور کرتے ہوئے یہ بتایا کہ قائد اعظم کا ایک وکیل کے طور پر کیا کردار تھا اب باری ہے چوتھے اور سب سے آخری پوائنٹ کو کور کرنے کی یعنی قائد اعظم ایز ای پولیٹیشن یعنی قائد اعظم کا ایک سیاستدان کی حیثیت سے کردار تو اسے اب ہم لکھیں گے ایک نئے پیرگراف میں تو اب یہاں قائد اعظم کے سیاسی کردار کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے انڈین نیشنل کانگرس وانٹڈ ہندو راج ان انڈیا لہذا قائد اعظم نے اسے چھوڑ دیا اور مسلم لیگ کو جوائن کر لیا یعنی اس میں شامل ہو گئے یعنی مسلمانوں کو آزادی دلانے میں قائد اعظم نے ایک مرکزی کردار ادا کیا یعنی وہ واحد مسلمان تھے جنہوں نے تمام مسلمانوں کو ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ جمع کیا فائنلی انڈر محمد علی جناہز لیڈرشپ the muslims of india won a free homeland on august the 14th 1947 india کے مسلمان 14th august 1947 کو ایک الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے before he passed away on september the 11th 1948 he gave the pakistanis a last message اپنی وفات سے قبل جو کہ 11th september 1948 کو ہوئی قائد اعظم نے پاکستانیوں کو ایک آخری پیغام دیا اور وہ یہ تھا the foundations of your state have been laid and it is now for you to build and build as quickly and as well as you can یعنی آپ کی ریاست کی بنیادی رکھ دی گئی ہیں اور اب یہ آپ تک ہے کہ آپ اسے تعمیر کریں اور اسے بہت جلد تعمیر کریں اور جتنا بھی آپ سے ممکن ہو اتنا ہی اچھا تعمیر کریں تو اس طرح سے اب ہم نے اپنے چوتھے اور اہم پوائنٹ کو بھی اس ایسے میں شامل کر لیا ہے جس کا تعلق قائد اعظم کے سیاسی کردار سے ہے اب باری ہے اس ایسے کو conclude کرنے کی یعنی conclusion کو لکھنے کی انٹرو کی طرح conclusion بھی مختصر یعنی چھوٹا ہوتا ہے اس میں اس ایسے کے اہم نکات کو بہت ہی مختصر یا کم الفاظ میں دھرائے جاتا ہے اور اس میں ایک آدھ جملے میں اس topic سے متعلق اپنی رائے کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے تو چھلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے اس بات کو اس conclusion میں پیش کیا گیا ہے یعنی بانی پاکستان کی تمام تر زندگی ان کے آلہ کردار کا ثبوت ہے یعنی پاکستان کے نوجوان ان کے کردار ان کے پیشے یا شعبے اور ان کی سیاسی جد و جہد سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم مل کر یہ امید کرتے ہیں کہ ایک دن پاکستان کی پوری ریاست اپنے قائد کی امیدوں پر پورا اتر سکے گی وہ عظیم قائد جو کہ ہمارے ہیرو ہیں تو اس طرح سے اس conclusion میں تمام اہم نکات کو ایک مرتبہ پھر بہت ہی کم الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے اور آخر میں ایک خوبصورت انداز میں ایک امید کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ قسم کی دعا بھی ہے جس میں پاکستان کے تمام لوگوں کو قائد عظم کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے تو اس طرح سے یہ ایسے اب یہاں مکمل ہو گیا ہے اب ہم مائن میپ کو دیکھ کر اس سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے تمام اہم نکات کو کور کر لیا ہے شروع میں ہم نے لکھا انٹرو اس کے بعد ہم نے بیک گراؤنڈ کو کور کیا اور پھر لکھا قائد عظم کی پسنیلیٹی کی مطالق اس کے بعد قائد عظم از ای لائر اور آخر میں قائد عظم از ای پولیٹیشن اور پھر سب سے آخر میں ہم نے لکھی کونکلوجن تو اس طرح سے اس مائن میک کے مطابق ہم نے ایک مکمل ایسے لکھ لیا ہے اور یہ ایسے ایک ڈسکرپٹیو اور نون فکشنل ایسے ہے جسے ہم کیریکٹر سکیچ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس قسم کا ایسے لکھنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھئے سمجھنے کی کوشش جاری رکھنے کے لیے